عمران خان جیل میں ہی دوبارہ گرفتار اٹک جیل میں تمام انتظامات مکمل ہو گئے ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں سینر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے بڑا انکشاف کر ڈالا اپنی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان کو عدالت سے الیکشن کمیشن کے کیس میں ریلیف مل بھی جاتا ہے تو وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے چیئر میں تحریک انصاف ہو اب پرسوں اس کی سماعت ہوگی الیکشن کمیشن یہ زیادہ تر جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تین سال سے کم سزا ہے تو شاہد اس میں عدالت سے ریلیف مل جائے سینر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان پر بہت سارے کیس ہیں جن میں سائفر کیس، القادل ٹرسٹ کیس اور نو مئے کے مختلف کیس ہیں اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ایک وکیل کے قتل کا مقدمہ ہے ان میں سے کسی بھی کیس میں عمران خان فوری طور پر جیل میں ہی گرفتار ہو جائیں گے اب کس مقدمے میں گرفتاری ہوگی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا سائفر کے اوپر یا جو القادر ہے یا سائفر ہے یا یہ نو مئے ہے اس کے اوپر فوری طور پر جیل سے ہی ان کی گرفتاری ہو جائے گی اور وہ کس مقدمے میں ہوتی ہے میں نہیں جانتا لیکن یہ ہے کہ اس میں اور وہ جو بلوچستان کا ایک کیس بنا ہوا ہے تو ان میں سے کسی بھی کیس میں ان کی جیل میں ہی گرفتاری ہو جائے گی سینر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے انکشاف کیا کہ جیل میں بھی تیاری کر لی گئی ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا اور جیل حکام نے بھی گرفتاری کے تمام انزلامات کر لیے ہیں